بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزی سامعین کرم ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو اور آسائشوں سے بھرکور ہو مشکلات اور پرشانیوں کا دور و دور تک نام و نشان نہ ہو آج جو ہم آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئے ہیں انتہائی آسان ہے اور انتہائی مجرب ہے اور اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے ویڈیو کو باغور آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس وظیفہ کو کرنے کا کیا طریقہ اکار ہے اور اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتی ہیں پہلے دوستو یہ وظیفہ بڑی بڑی مشکلات اور پرشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ہے بڑی مشکلات کا یہ آسان وظیفہ ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفہ کو کرتا ہے اس کی مشکلات اور پرشانیاں دور ہو جاتی ہیں وہ دشمنوں پر غالب آ جاتے ہیں رزق دروازے کھول جاتی ہیں بندشیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں پرشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے پیارے دوستو یہ ایسے برکت کلمے کے اوپر مشتمل ہے کہ اگر اس کلمے کو صحیح یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو دنیا کی ہر جائز حاجہ جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اور بیماریوں اور نخوصتوں سے بچا جا سکتے ہیں اور بیماریوں اور نخوصتوں سے نجات پائی جا سکتی ہے پھر دوستو اس وظیفہ کو کرنے کا جو وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے صرف یہی ایک وقت ہے جس وقت جو ہے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں نماز فجر کے بعد آپ نے پانچ سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پانچ سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ لیں پانچ مرتبہ پڑھ لیں سات مرتبہ پڑھ لیں یہ انتہائی مجربہ عمل ہے پیارے دوستو اس کلمے کے اندر ایسی برکات ہیں کہ آپ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے پھر دوستو شیطان سے بچنے کا یہ ایک ہتھیار ہے نحوصت کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور بندش اور رکاوٹ اور جادو سہر کی یہ موت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص دس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے اور دنیا کی ستر بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا جن میں جوزام کی بیماری برس کے داغ عصیب بھوت پلید کا خلل بھی شامل ہیں اس مبارک دعا کے پڑھنے سے بڑی بڑی محلق بیماری جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر میں سے کل تین کا نام ظاہر کی ہے باقی سٹھ سٹھ اور سخت سے سخت مرض ہیں جن سے اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے کامیابی کی کنجی ہے خود سوچئے کہ یہ ایسا بابرکت کلمہ ہے اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ شیطان ملعون اس کو سنتے ہی بھاگ کرتا ہے اور اس کے پڑھنے والا کامیاب و کامران ہوتا ہے پہلے دوستو یقین کی ضرورت ہے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں روپیہ پیسہ دولت ہر جیز ملے گی تندستی غربہ دور ہو جائے گی کاروبار خوب چمکیں گے اس کلمے کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا لن اسلام پوڑے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین